اب جو میں دکھانے والا ہوں چاندی چوک کا سف سے فیمز جو مارکٹ ہے کٹرہ نیل میں اسے دکھانے والا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں جو مارکٹ ہے کافی بھیڑ ہوا گرتی ہے اس مارکٹ میں یہ پورا الیکٹریکل اور الیکٹرونکس مارکٹ ہے جو بھاگی رتی پیلس کے نام سے فیمز ہے دوستو کیسے پھر سے سواگت ہے میرے ایک نئے بلوگ میں دوستو آج میں دکھانے والا ہوں آپ کو دلی کے چاندی چوک مارکٹ جو کی کافی فیمز ہے فرینڈز تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بلوگ اور میں دکھاتا ہوں آپ کو دلی کا جو چاندی چوک ہے وہ کس طریقے سے فیمز ہے اور بتاتا ہوں اس کے بارے میں دلی کے چاندی چوک کا نام چاندی چوک کیوں پڑا تو فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بلوگ کو تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ میں ابھی لال کلے کے سامنے کھڑا ہوں اور اس طریقے سے دیکھیں تو آپ یہ جو راستہ ہے یہ پورا چاندی چوک کی طرف جاتا ہے تو فرینڈز ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دروازے لگا دیئے گئے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا فرینڈز یہ کھلا ہوا ہوتا تھا جس وجہ سے کافی یہاں بھیر ہوا کرتی تھی تو ابھی کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ دروازے لگا دیئے گئے ہیں جس سے جو بھیر کی سمسیاں ہے وہ کافی دور ہو گئی ہے تو چلیے فرینڈز میں لے کر چلتا ہوں آپ کو اندر کی طرف اور دکھاتا ہوں پورا چاندی چوک آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی ابھی یہاں سے انٹری کری ہے اور یہ اگر آپ سامنے دیکھے تو یہ ایک مندر ہے اس کے پاس میں اگر آگے جائیں تو ایک گردوارہ ہے اور سب سے لاسٹ میں اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو فتح پوری مسجد یہاں پہ جو چاندی چوکہ انڈ ہے وہ فتح پوری مسجد کی طرف ہوتا ہے تو فرینڈز چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور سب سے مہن بات یہاں کا یہ ہے کہ فرینڈز یہاں پہ ہندو مسلم سکھ جین دھرم سبھی لوگوں کے لیے یہ دھرمستل بنے ہوئے ہیں جو یہاں پہ سبھی لوگ آ کر اپنی عبادت کر سکتے ہیں تو دوستو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سبھی دھرم کے لوگ آ کر ایک ہو جاتے ہیں تو چلیے فرینڈز چلتے ہیں اپنے بلوگ کی طرف اور اگر میں یہاں آپ کو تھوڑا قریب سے دکھانا چاہوں تو یہ پورے چاندی چوک کا میپ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرینڈز وہ پورے چاندی چوک کا میپ ہے اور اسے چاندی چوک کو جو ڈیزائن کیا تھا اسے سا جہاں کی بیٹی جہاں آرہ نہیں کیا تھا دوستو یہاں سے اگر میں شروع کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جائن دھرم کے مندیر ہے سامنے اور یہاں اب بھی میں آپ کو تھوڑا قریب سے دکھاؤں تو یہ جو راستہ ہے جو فتح پوری مسجد کی طرف جا کر ملتا ہے جہاں اس چاندی چوک کا اینڈ ہو جاتا ہے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ گارڈننگ کی گئی ہے اور اسے چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے تاکہ اس میں کوئی جانا سکے اور آپ یہ پوری چاندی چوک کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستو اگر میں یہاں سے دکھانا چاہوں تو یہ پورا نظارہ ہے یہاں کا اور یہ کچھ رکسے کھرے ہوئے ہیں جو آپ کو فتح پوری مسجد تک لے جا سکتے ہیں تو آپ یہاں اس رکسے سے فتح پوری مسجد تک جا سکتے ہیں اور یہ پوری چاندی چوک کا نظارہ ہے چاندی چوک کی بات کرو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ کافی ساری مارکٹ ہے جو یہاں پہ دور دور سے لوگ اپنی خریداری کرنے یہاں پہ آتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں اس طریقے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے چاروں سائٹ یہ مارکٹ ہے اور یہاں پہ لوگ کافی دور دور سے لوگ اپنی ضرورت کی خریداری کے لئے آتے ہیں تو دوستو یہ وہ پورا چاندی چوک کا ایریا ہے جسے اگر میں تھوڑا اس سائٹ سے آپ کو دکھانا چاہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ مارکٹ ایریا ہے یہاں پہ اور یہ جو راستہ ہے جس سے ابھی جا رہے ہیں یہ جو راستہ اس کا اینڈ جو فتح پوری مسجد کی طرف جا کر ہو جاتا ہے تو فرنس اس طرف اگر میں تھوڑا آگے کی طرف چلو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جو فری زون راستہ ہے اور یہاں پہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ گرو دوارہ جو چاندی چوک کا فیمز گرو دوارہ ہے فرنس اور اگر آپ اس سائٹ دیکھیں تو یہ کافی دکانیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور یہ گرو دوارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس گرو دوارے کا جو راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے اس سے لوگ اندر جاتے ہیں اور اگر میں اس سائٹ دکھاؤں آپ یہ فرنس دیکھیں گے اس سائٹ کافی زیادہ تعداد میں دکان ہیں مارکٹ ہیں اور یہاں پہ ہر جگہ سے طرح طرح کے خوشبوں آ رہی ہیں کچھ ہی ڈسٹنس پہ یہاں پہ مٹھائی کی دکان سب سے زیادہ یہیں چاندی چوک میں ہے اور اگر آپ کدھر سے میں دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس یہ راستہ ہے اگر میں چاندی چوک کے بات کروں تو اس چاندی چوک کو سا جہاں کی بیٹی جہاں آرہ نے ڈیزائن کیا تھا اور آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو دکانیں ہیں وہ ٹوٹل پندرہ سو ساٹھ دکانیں ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں اس دور میں دوستو اس چاندی چوک کا نام ایسے پڑھا کہ یہاں چاروں طرف مارکٹ ایریے کی طرف یہاں پہ بیچ میں ایک تالاب ہوا کرتی تھی اور جب رات کا ٹائم ہوتا تھا تو چاند نکلتا تھا اس کے بعد وہ چاند جب اس تالاب کی طرف پڑھتی تھی تو اس کی جو روشنی ہے وہ چاروں طرف پھیل جاتی تھی جس سے اس وقت کا نظارہ دیکھنے کو کافی اچھا لگتا تھا تو فرنس اس وجہ سے چاندی چوک کا نام چاندی چوک پڑھا اور دوستو ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں چاندی کا کاروبار کافی زیادہ تعداد میں ہوا ہوتا تھا تو اس تیم دور دور سے لوگ یہاں پہ چاندی کی کاروباری کرنے آتے تھے اس کے بعد یہ اتنا فیمس ہوا کہ عام لوگ بھی یہاں پہ آنے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک میرے پیچھے یہ پورا چاندی چوک کا ایریا ہے اور ابھی میں لے کے چلنے والا ہوں آپ کو پتہ ہے پوری مسجد کی طرف تو چلیے فرنس چلتے ہیں دوستو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پتی پوری مسجد کی طرف لے جا رہا ہوں تو ابھی میں نے رکشہ کر لیا ہے کیونکہ کافی لمبا یہ مارکٹ ہے تو چلو آپ کو میں آگے کیا فیو دکھاتا ہوں تو جیسے کہ فرنس دیکھ سکتے ہیں یہ چاندی چوک مارکٹ کا پورا ایریا ہے اگر میں اس سائٹ سے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانی پرانی بینڈنگ سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور یہ ابھی ہم جو جا رہے ہیں وہ پتہ پوری مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے دروازے کی طرف میں آپ کو لے جا کر دکھا تو آپ دیکھیں تو اس طرف جو چاندی چوک کا نظارہ ہے وہ رات کے سمیں بھی کافی دیکھنے کو اچھا لگتا ہے اور لوگ دور دور سے فرنس یہاں پر خریداری کرنے آتے ہیں چاہے وہ اپنی شادی کی شاپنگ کرنا ہو یا کوئی فیسٹیبل کے لیے شاپنگ کرنا ہو تو یہاں آپ کے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا چاندی چوک کا نظارہ ہے یہ دیکھیں فرنس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں پر پہلے یہاں پر بھیر ہوا کرتے تھے فرنس آپ جو اب یہاں کی جو گورنمنٹ ہے آمادبی پارٹی انہوں نے اس بھیر کو کافی کنٹرول کیا اور یہاں پر جو گاڑیاں تھی ان کا آنا چاہنا انہوں نے کافی حد تک کم کر دیا تو صرف آپ کو اگر جانا ہے تو یہ رکسہ ملے گا آپ رکسے سے جا سکتے ہیں آپ اس طرف دیکھیں تو فرنس کافی پرانی مارک دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہاں اگر میں ادھر دکھانے کی بات کروں آپ کو تو آپ یہ پورے سائٹ سے چال طرف دیکھ سکتے ہیں یہ دکان دکانے ہیں اور یہاں پہ لوگ جیسے میں نے بتایا ہے کہ سوٹن کرنے آتے ہیں تو یہ پورا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاندی چوک کا چلیے فرنس میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آگے کی طرح جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پورا ایریا ہے وہ چاندی چوک کا زامہ مجید کے آس پاس میں پورا فیرہ ہوا ایریا ہے اور ابھی جو میں نے سٹارٹ کیا ہے وہ لال کے لیے سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ جو اینڈ ہوتا ہے وہ سیدھے پتے پوری مزدید کی طرف چاہتا ہے اینڈ ہوتا ہے چلیے فرنس میں آپ کو دکھاتا ہوں پتے پوری مزدید چلیے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پورا مارکٹ ایریا ہے چاندی چوک کا جو شام کے سمیں اگر آپ ادھر آئے ہیں تو کافی اچھی آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل سکتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ جو بیلڈنگ ہے اس کے ساتھ میں وہ جو ریڈ کلڑ کا بیلڈنگ ہے وہ پتے پوری مزید ہے تو فرنس ابھی ہم پتے پوری مزید تو آپ کو میں دکھاتا ہوں تھوڑا قریب سے پتے پوری مزید سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گرین گرل کا اس پر لکھا ہوا ہے پتے پوری مزید پتے پوری تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتے پوری مزید کا دروازہ ہے تو ابھی ہماری جنری یہاں پہ ختم ہو گئی ابھی میں ہٹسے سوٹرنے والا ہوا تو آگے آپ کو لے کر چلتا ہوں اور یہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ فرنس آپ کو میں دکھاتا ہوں تو فرنس یہاں پہ یہاں سامنے دیکھتے ہیں پتے پوری مزید کا دروازہ ہے یہ ہے وہ رائے چونہ ملکی حویلی جسے میں نے بتایا آپ کو چلیے فرنس تھوڑا قریب سے اس حویلی کو میں دکھاتا ہوں جو رائے چونہ ملکی حویلی ہے جو آج بھی ان کے کچھ پستے یہاں پہ رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا مارکٹ چاننی چوک کا شام کے سمیں یہاں فرنس کافی بھی بھی بھار ہو جاتی ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں شام ہو چکا ہے اور مارکٹ کے لیے ایک لوگ جو خریدار ہیں وہاں یہاں آنا سٹارٹ کر دیا ہوں نے اور ابھی کچھ دیر میں یہاں پہ بہت زیادہ بھیر ہونے والی ہے تو چلیے فرنس میں آگے آپ کو لے کر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں پورا چاننی چوک اب جو میں دکھانے والا ہوں چاننی چوک کا سب سے فیمز جو مارکٹ ہے کٹرا نیل میں اسے دکھانے والا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں جو مارکٹ ہے کافی بھیڑ ہوا گرتی ہیں اس مارکٹ میں اور کافی ساری دکانے ہیں جو آپ کو سبھی چیز یہاں پہ مل جائیں گی چاہے وہ کپرے سے لے کر آپ کی جو چھوٹی موڑی ضرورت ہے وہ سارا سمال یہاں آپ کو بھیل سکتا ہے تو جو ویڈنگ کے لیے جو شاپنگ کی جاتی ہے فرنس یہاں سے کی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹرا نیل دروازہ ہے یہاں سے اس کے انڈری ہے اور یہ پورا جو ایریا ہے فرنس وہ پورا شاپنگ سینٹر ایریا کہلاتا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دکانوں میں کافی برانڈڈ برانڈڈ آپ کو ویڈنگ کے لیے لہنگے سوٹس ایویلیول ہو جاتے ہیں فرنس چھلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں تھوڑا آگے کی طرف اور دکھاتا ہوں اس مارکٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کچھ ڈریسز لگی ہوئی ہیں اور یہاں اس طرف دیکھیں تو آپ پوری جو ایریا مارکٹ ہے وہ پورا ڈریسز کے مارکٹ ہے کپڑے ہیں کافی شاندار کپڑے یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس اب جو سو دوستو اب جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ چاندی چوک کا گھنٹا گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاندی چوک کا گھنٹا گھر ہے اور یہاں کی جو ڈیو ہے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں سائیڈ اس کے مارکٹ ہے اور کافی زیادہ یہاں آتی ہے سوپنگ کرنے کے لیے اور یہاں جو یہ راستہ ہے یہ جاتا ہے فتح کوئی مسجد کی طرف اور جو ادھر جو راستہ ہے یہ جاتا ہے لال کلے کی طرف تو چلیے فرنس میں چلتا ہوں آگے کی طرف دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ جو پورا ایریا ہے چاندی چوک کا کافی سوپن کمپلیکس ایریا ہے سامنے دیکھے تو یہ گرو دوارہ ہے اور اس ٹاف دیکھے تو کچھ مارکٹ سے جو یہ جو راستہ ہے فرنس آپ دیکھیں گے تو یہ ایک دم لال کلے کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ یہ راستہ ہے اور یہاں سے اگر ہم نکلے تو لال کلے کی طرف جائیں گے اور میں نے جیسا آپ کو بتایا اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں یہ پورا ایریا جو ہے وہ شاپنگ کا ایریا ہے اور کافی لوگ یہاں شاپنگ کرنے آتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاندی چوک کا نظارہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو اس سیڈ میں یہ گروہ دوارہ ہے اور اگر میں سیڈھیں چلنے کے بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہے وہ لال کلے کا راستہ ہے تو یہ ہے چاندی چوک کا پورا ایریا اگر آپ لال کلے کی طرف سے آتے ہیں تو آپ اگر اس سیڈ جائیں تو یہ پورا الیکٹریکل اور الیکٹرونکس مارکٹ ہے جو بھاگی رتی پیلس کے نام سے فیما سے تو آپ کو الیکٹریکل کی کوئی بھی مٹیریز کوئی بھی سمان آپ کو خیرنا ہے تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اس کی انٹری ہے یہاں سے اور آپ بھاگی رت پیلس اس کا نام ہے یہاں چھوٹی موٹی جو بھی بڑی بڑی چیز ہے الیکٹریکل کی وہ ساری یہاں ملیں گے تو ابھی میں کھڑا ہوں چاندی چوک مارکٹ میں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کچھ میڈیا کچھ لوگ کچھ سوال پوچھ رہے ہیں لوگوں سے یہ ٹھیک میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ میڈیا کچھ لوگ یہاں پہ اپنی جواب رکھ رہے ہیں تو یہ پورا ایڈیا جو ہے وہ چاندی چوک اب میں کرنے والا ہوں اپنے بلوگ کو سماپ تو پھر سے ملتے ہیں ایک نئے بلوگ میں پھر سے ایک نئے جنرنی کے ساتھ اوک کے دوستوں دنے والد